کہ ابھی بھی گروپوں میں شور و غل پڑا ہوا ہے کہ ویڈراول نہیں مل رہے ہیں ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کیا ارازی یہ جو پروپٹی ہے یہ جو لینڈ ہے یہ جہنزیب عالم کے نام ہے یا تھرڈ کسی پرسنٹ کے نام پہ ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بیریہ ٹاؤن کے گارڈن سٹی کے اوپر اور یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ مال آف گارڈن سٹی ہے جس کے دعویدار ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن جانزیب عالم کیمرامین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ وہاں سے پلات شروع ہوتا ہے تھوڑا کیمرامین میرا یہ زوم کرے گا یہ جو پورا پلات ہے جس کے دعویدار ہیں اس پوری کے اوپر ہم آج روشنی ڈالیں گے کہ یہ پلات واقعی کیا جانزیب عالم کی ملکیت ہے یا جانزیب عالم واقعی یہاں پہ کچھ بنانا چاہتا ہے کسی منزلہ عمارت یا صرف دعویے کیے جا رہے ہیں یہ جہاں پہ وہ گاڑی آپ کو دکھ رہی ہے یہ پلات وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر کیمرامین آپ کو اور چیزیں دکھائے تو یہاں پہ الحیات گروپ آف کمپنیز اور پھر مال آف گارڈن سٹی اور دیگر جو پین اف لیکسز ہیں جو بورڈز ہیں بل بورڈز ہیں وہ لگائے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے کہ جو بھی بندہ جس طرح کی اگر وہ دعوی کرتا ہے کہ وہ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے گا تو ہم اس کا فیزیکل پروجیکٹ بھی دکھائیں گے ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ بہت سی کمپنیز آتی ہیں لوٹ مار کرتی ہیں پھر ابھی ریسنٹلی سکیئر نائن وہ بھی کسیرل منزلہ عمارت تعمیر کی جاری تھی وہاں پہ بھی اس طرح کا جو ڈراما ہوا ہے وہ تمام انویسٹرز کے سامنے ہے مزید ہم آگے چلتے ہیں ابھی اس پلات کی جو اصل جگہ ہے کہ جہاں پہ گراؤن پلس نائنٹین کا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسیرل منزلہ عمارت تعمیر کرنی ہے ابھی تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ یہ کمرشل پروپٹی اپروف بھی ہوئی ہے یا صرف بل بورڈز لگا کے اور ایک ایونٹ کر کے صرف انویسٹرز سے پیسے کٹھے کرنے ہے ناظرین مال آف گارڈن سٹی کی زمین کے اوپر تو میں اس وقت کھڑا ہوں لیکن یہ اصل جو کسیرل منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی گراؤن پلس نائنٹین کے دعویدار ہے یہ کہاں پہ تعمیر کی جائے گی کیونکہ یہ ہے تو اسی لوکیشن کا حصہ لیکن جہاں پہ اس وقت کھدائی بھی ہوئی ہے کھدائی تو وہ پہلے کی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بیسمنٹ بننی ہے پھر گراؤن فلور بننا ہے میزان فلور بننا ہے اور نائنٹین فلور تقریبا مکمل ہونے ہیں وہ لوکیشن کیا ہے آئیے وہاں پہ چلتے ہیں جی تو ناظرین جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ کو پلارڈ بتائیں گے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گراؤن پلس نائنٹین فلور کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس لوکیشن کے اوپر جو انویسٹر سے پیسے لیے جائیں گے یہاں پہ گراؤن پلس نائنٹین کا ایک ٹاور کھڑا کیا جائے گا کسیرل منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی کب تک تعمیر ہوگی کتنا عرصہ لگے گا یہ آپ دیکھ لیں دوبارہ اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہ ابھی صرف اس کی بیسمنٹ ہے اب یہ بیسمنٹ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگی پھر اس کے اوپر گراؤن فلور آئے گا پھر میزان آئے گا فسٹ آئے گا سیکنڈ آئے گا کہ یہ کموں بیش بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پروجیکٹ اس میں ڈیٹھ سے دو سال اگر کوئی بہت ہی سپیڈلی کام کیا جائے تو لگ سکتے ہیں لیکن ٹائم اس سے زیادہ لگے گا مزید آپ کو یہ بتا دیں کہ الحیات گروپ کا جو دعویٰ ہے کہ مال آف گارڈن سٹی ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں اور ہم لوکیشن پہ صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم چیک کر سکے کہ کیا واقعی یہاں پہ کسیرل منظرہ عمارت تعمیر کی جائے گی یا صرف انویسٹروں کو لوٹا جائے گا کیونکہ ہمارا کام ہے ہمارے پلیٹ فارم سے ہم لمحہ بلمحہ نیٹورک انڈسٹری کے ساتھ جو لوگ جھوڑے ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں اور اب تو الحیات گروپ والے نیٹورکنگ کو چھوڑ کے پراپٹی کی جانے بات چکے اور یہاں پہ یہ لوگوں کو رینٹل اپریسیشن دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی گروپوں میں شور و غل پڑا ہوا ہے کہ ویڈراؤل نہیں مل رہے لیکن جہانزے بالم کا وائس نوٹ ہم نے آپ کو سنایا اور پھر دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ ویڈراؤل کا جو ایشیو ہے وہ دس تاریخ تک ختم ہو جائے گا گیارہ تک ختم ہو جائے گا کب ختم ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس پروجیکٹ پہ لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بتا سکیں کہ مال آف گارڈن سٹی جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے دعویدار ہے اب اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو رینٹل کیا ملے گا اپریسیشن کیا ملے گا منتھلی کیا ملے گا اس کا ڈسیئن ابھی ہونا باقی ہے لیکن ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں کہ پانچ فیصد مہانہ رینٹل اپریسیشن دیے جانے کا جو امکان ظاہر کیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کم ہی ہو کیونکہ پاکستان میں ناظرین پراپٹی کیا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے جس طرح میں نے آگیا آپ کو بتایا کہ سکیر رائن نے ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا سکیم کیا اس سے پہلے ٹرپل ایسوسییٹس والوں نے بہت بڑا سکیم کیا دیگر اور اس طرح کے جو پروجیکٹس آتے ہیں جس میں وہ آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کو مہانہ رینٹ دیا جائے گا اور پھر بائی بیک کیا ایک ایفیڈیوڈ بھی کیا جاتا ہے کہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہم یہ بائی بیک کریں گے لیکن مزید اس پلات کے حوالے سے کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ جو لوکیشن ہے لوکیشن آپ جیٹی روڈ سے آتے ہیں تو جیٹی روڈ سے آپ کو لیفٹ ہونا پڑتا ہے بیریہ گارڈن سٹی کے نام پر یہ ایک انٹرنس بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ مزید تقریبا کوئی ایک کلومیٹر یا آٹھ سو میٹر دوری پر یہ پروجیکٹ ہے اور مزید اگر آپ کو کیمرامین دکھا سکے اس سائیڈ پہ جو مین گارڈن سٹی کی ڈبل روڈ ہے جہاں سے آمد و رفت آتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے جو مین ڈبل روڈ ہے ابھی تھوڑے دیر کیمرامین یہ موٹسائیکل گزرہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ابھی یہ گاڑییں بھی آئیں گی یہ وہ مین ڈبل روڈ ہے کہ جہاں سے اس کی انٹرنس ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوتا ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ دوبارہ دو سے چھ ماہ بعد جو انویسٹرز ہیں وہ رونہ شروع کر دیں کہ ہمیں رینٹل یا اپریسیشن نہیں ملا اب اگر تو حقیقی معنی میں کیونکہ ابھی تک ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کیا آرازی یہ جو پروپٹی ہے یہ جو لینڈ ہے یہ جہنزیب عالم کے نام ہے یا تھرڈ کسی پرسنٹ کے نام پہ ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں جیسے ہی ڈاکومنٹ ملے گا تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ یہ زمین کس کے نام پر بول رہی ہے زمین کا اصل مالک کون ہے دوبارہ ہم چلتے ہیں اسی جگہ کے اوپر یہ جہاں پہ جو ہے گراؤن فلور میزان فلور فسٹ فلور ہوگا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اگر کامرمن آپ کو دکھا سکے تو وہاں پہ بھی وہ اسی طرح کا ایک ٹاور بنا ہوا ہے اب وہ ٹاور تو میرے خیال سے کوئی اتنا اونچا نہیں ہے جتنا جہنزیب عالم دعویٰ کر رہے ہیں کہ نائنٹین فلور کے اوپر یہ تعمیر کیا جائے گا اب ظاہری بات ہے اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کب تک مال آف گارڈن سٹی کا یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے کیا لوگوں جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا یا ان کو چار چاند لگیں گے یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن ہم دوبارہ سے آپ کو اپنے دعوے پہ ہم لوگ قائم ہیں کہ اس طرح کے لوگ اکثر جو آتے ہیں موٹی بزار کا ایک فیزیکل پروجیکٹ تھا اس کے اوپر ہم نے ابلائج کیا ان کو کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی کمپنی آئے گی اگر حقیقی معنیوں میں اس کا فیزیکل پروجیکٹ ہوگا تو واش ٹائمز کی پلیٹ فارمز ہم اس کو ابلائج کریں گے اور جس طرح اب یہ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ کتنی دیر چلتا ہے کیا واقعی مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن اپیرنٹلی لگتا یہی ہے کہ یہ جو زمین جس جگہ کے اوپر الہیات گروپ آف کمپنیز کے بورڈ بھی لگائے گے مال آف گارڈن سٹی کا بورڈ بھی لگایا گیا تو کیا ابھی تک اس بات کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ جو کمرشل پراپٹی اب یہ بھی دیکھنا ہے ناظرین کہ کیا یہ واقعی کمرشل پراپٹی ہے یا ریزیڈنشل پراپٹی ہے کیونکہ اگر تو کمرشل پراپٹی ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کتنے فلور اپروو ہوئی ہیں کتنا یہ اپروو کیا گیا ہے کیونکہ جہنزے بالم کے یا ان کی جو ٹیم ہیں ان کے دعوے تو اپنی جگہ گراؤن پلس نائنٹین کے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بہریہ گارڈن سٹی ہیں انہوں نے اس کی پرمیشن کتنی دیوئی ہے یہ کتنے فلور تعمیر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ سے بات وہی وہ بھی تک پینافلیکس وہ لڑکے اٹھائے یہاں پہ پینافلیکس لگائی جا رہے ہیں بل بورڈز لگائی جا رہے ہیں اور کل جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ایونٹ کتنا کچھ کامیاب ہوگا کتنا کچھ ناکام ہوگا کیونکہ کامیابی اسی وقت ناظرین ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آتے ہیں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں سب سے اہم بات ہی ہوتی ہے پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانا اب اللہ کرے اگر جہانزیب عالم کا یہ فیزیکل پروجیکٹ واقعی ان کے نام پر یہ زمین ہے اور وہ جو گراؤن پلس نائنٹین کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو انویسٹرز ہیں ان کی قسمت بھی بدل جائے گی لیکن ہم آپ کو پھر دوبارہ سے یہ بتاتے ہیں اس سے قبل بھی کئی لوگ آئے اسی طرح کے پروجیکٹ لگانے کے دعوے دار اس طرح کمپنی زائی ڈبل شاہ والی لوگوں سے سکیم کر کے بھاگ گئیں اب یہ پروجیکٹ کتنا عرصہ چلتا ہے کیا یہ پروجیکٹ واقعی جہانزیب عالم کے نام پر ہے اس کے پر انشاءاللہ خصوصی پروگرام کریں گے اور ڈاکومنٹ ہم آج ہی ابھی یہاں پہ آئے ہیں تو بہریہ کے آفس بھی جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ مل جائے تاکہ تصدیق ہو سکے کہ یہ زمین کس کے نام پر ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ